کہانی سینٹر کی نئی ویڈیو میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ناظرین گرامی اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اس کے لیے نظام کائنات کو ترتیب دیا آسمان کو پانی برسانے پر معمور کر دیا جبکہ زمین کو پابند کیا کہ وہ سارا سال اپنے پیٹ میں سے انسان کے لیے ترہ ترہ کے پھل اور سبزیاں اگائے درختوں کو سایا، آکسیجن، پھل اور پھول دینے پر کاربند کر دیا اس کے علاوہ اس نظام کائنات کی ہر چیز کو انسان کی آسانی اور خوشی کا سامان پیدا کرنے پر معمور کر دیا مگر بدلے میں انسان کو حکم دیا تو صرف اور صرف توحید کے اقرار کا ایک محبود کی عبادت کا اور اللہ کو اپنا خالق و رازق تسلیم کرنے کا اور صرف یہ حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس حکم کی تعمیل کے لیے اس کو واضح کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف آسمانی صحیفے اور چار آسمانی کتب اتاری اس کے ساتھ اپنے نبی محبود فرمائے جنہوں نے ان اسمانی کتابوں کی تعلیمات پر عمل کر کے عملی نمونہ پیش کیا آسمانی کتب کے سلسلے کی آخری کڑی قرآن مجید ہے جبکہ قرآن مجید کا عملی نمونہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے مگر ان کی سنت اور قرآن ہمارے درمیان موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان اپنی سنت اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں وگر ناظرین گرامی وہ شخص کتنا ہی بدبخت ہوگا جو اس قرآن کی توہین کرے اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم پر ہے تو جس کا محافظ خود اللہ ہو اس قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے مگر اس دنیا میں جن افراد نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کے متعلق آج کے اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے اگاہ کیا جائے گا لہذا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت اور بہ آسانی ملتا رہے ناظرین گرامی اللہ جب چاہے قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں سے انتقام لے اور انہیں عبرت کا نشان بنا دینے پر وہ قادر ہے وہ ایسے بدبختوں کی رسی کھینچنے اور دنیا والوں کے لیے مثال قائم کرنے پر قدرت رکھتا ہے یہ 1999 میں ترکی میں آنے والے زلزلے کے ایام تھے ہر طرف تباہی کا منظر تھا اس زلزلے کی اسباب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے مگر جو انسان نے دیکھا کہ ترکی کے سمندر کے ساحل پر ایک فوجی چھاونی میں شراب و الفت کی محفل جاری تھی اس محفل میں اسرائیلی جنرل امریکی فوجی عددران اور ترکی کے تیس سے زائد فوجی جنرل موت کو بھرا کر دین سے بیزار ہو کر شامل تھے اور کچھ اہم امور زیرے بحث تھے اس میٹنگ کے دوران ایک جنرل نے اپنے ماتحد سے قرآن لانے کے لیے کہا حکم کے مطابق قرآن مجید کو اس محفل میں لیا گیا اس بدکاری اور بے حیائی کی مجلس میں جہاں یہودی عورتیں براہنا رقص پیش کر رہی تھی کہا گیا کہ قرآن کو پڑھو اس فوجی ماتحد نے جو آیات پڑھی تو کہا گیا کہ اب ان کا ترجمہ بھی سناؤ ماتحد نے کہا کہ میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہیں جانتا اس پر ظالم فوجی جنرل نے اس کے ہاتھ سے قرآن لیا اور قرآن کے عوراق کو پھاڑ کر ناچ گانا کرنے والیوں کے قدموں میں پھینک دیا اور کہا کہ وہ اللہ کہاں ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ اس ذکر کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں آج آئے اور اپنے قرآن کو اس بے عزتی اور بے حرمتی سے بچا لے وہ فوجی ماتحد جو پہلے قرآن پڑھ رہا تھا وہ اس منظر کو برداشت نہ کر سکا اور روتا ہوا اس چھاؤنی سے باہر نکل گیا اردن کی اخباری ریپورٹ کے مطابق اس نے دیکھا کہ چھاؤنی کے اوپر ایک سرخ روشنی موجود ہے جبکہ آس پاس اندھیرہ چھایا ہے اور اسی وقت سمندر کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور ساحل پر موجود یہ چھاؤنی پوری کی پوری غرق ہو جاتی ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جب چاہتا ہے ظالموں سے انتقام لیتا ہے ناظرین گرامی آج کی دنیا میں جو لوگ قرآن کا اور قرآنی آیات کا مزاق اڑاتے ہیں قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے اس واقعے میں سبق ہے آج تک نہ تو اس چھاؤنی کا کوئی سراد ملا نہ ہی اس میں موجود فوجی جنرلوں کی لاشیں ملی اندیشہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سمندری جانداروں کو حکم دیا ہوگا کہ ان کی ہڈیاں تک نوچ کر کھالو اسرائیل اور امریکہ نے اپنی تحقیقاتی ایجنسیوں کی ٹیمیں بھیجیں کہ جاؤ ان جنرلوں کو تلاش کر کے لاؤ کم از کم ان کی لاش ہی واپس لیاؤ لیکن جس کو اللہ رب العالمین کا عذاب پکڑ لے تو پھر ان کی ہڈیاں تک نہیں واپس ملتی اللہ رب العالمین نے اس چھاؤنی کو ایسے مٹایا کہ اس کی جگہ سے پانی جاری ہو گیا اور اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روزے اول سے ہی پانی بے رہا تھا ناظرین اگرامی اسی طرح کا ایک اور واقعہ مصر کا ہے جہاں ماں قرآن پڑھ رہی تھی تو اس کی بیٹی نے ضد کی کہ مجھے یہ کتاب دھو جو تم پڑھ رہی ہو ماں نے اسے منع کیا کہ تم اس کی بے حرمتی کرو گی تم نہیں جانتی کہ یہ کتاب کیا ہے بچی ضد کرنے لگی تو ماں آخر ماں ہوتی ہے اور ماں نے بچی کی ضد کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اس نے بچی کو قرآن تھما دیا بچی اس سے کھیلنے لگی کبھی وہ کوئی ورک ادھر کرتی تو کبھی کسی صفے کو ادھر کرتی ماں کا یہ معمول بن گیا کہ وہ اکثر اپنی بیٹی کو کھیلنے کے لیے قرآن پکڑا دیا کرتی کھیلتے ہوئے وہ اکثر قرآن کو زمین پر بھی گرا دیتی ایک روز دونوں ماں بیٹی جب ایک سٹور میں خریداری کر رہے تھے تو بچی کسی شے کو حاصل کرنے پر ضد کرنے لگی ماں نے سٹور کے ہی ایک ریک میں موجود قرآن اٹھایا اور بچی کو تھما دیا بچی جو کہ ضدی تھی اور مسلسل رو جا رہی تھی اس نے قرآن کو پکڑا اور غصے اور نفرت سے دور پھینک دیا ناظرین اگرامی ایسا کرنا تھا کہ وہ بچی جو پہلے بلکل ٹھیک اور نارمل تھی وہ اچانک سے ایک عجیب الخلقت جانور میں تبدیل ہو گئی اس شکل کے جانور کو آج سے پہلے نہ تو کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی اسے جانتا تھا یہ کیسی مخلوق تھی کسی کو نہیں پتا تھا ماں نے اپنی بیٹی کو لیا اور مختلف حسبتالوں میں بھاگتی رہی ڈاکٹروں کی منتیں اور ترلے اور سماجت کرتی رہی کہ اس کو ٹھیک کر دو اس کو پہلے جیسا کر دو میری ساری دولت مجھ سے لے لو مگر میری بیٹی کو پہلے جیسا ٹھیک کر دو مگر ڈاکٹرز کا ایک ہی جواب تھا کہ طبی سائنس میں نہ تو ایسی کوئی چیز آج سے پہلے دیکھی گئی ہے اور نہ ہی اس کی واپسی یا اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی طریقہ ابھی تک موجود ہے ناظرین گرامی اسی طرح امریکہ کے ایک شہری نے اپنی تباہ شدہ آخرت کو مزید برباد کرنے کے لیے ایک محفل سجائی اور اس محفل میں قرآن حکیم کو بھی ایک تشتری میں رکھ کر لایا گیا اور پھر اس شخص نے قرآن کے خلاف اپنا مقدمہ پیش کیا کہ دنیا میں جو بھی دہشت گردی قتل و غارت اور عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اس کا ذمہ دار معذلہ قرآن ہے اور اس کے بعد اس شخص نے قرآن کو جلانے کا حکم دیا تو اس شخص کا ملازم آگے بڑھا اور اس نے قرآن کو نظر آتش کر دیا لیکن معزز خواتین و حضرات ایک لمحے کو سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس ظالم کو تو اللہ نے نشان عبرت بنایا سو بنایا مگر آج قرآن کی یہ بے حرمتی کرنا اور اس کی توہین کرنا اتنا آسان کیسے ہو گیا اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ آج کے مسلمان نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے آج کا نوجوان مسلم قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کو باعث شرمندگی اور دکیہ نوس خیال کرتا ہے اہل مغرب جانتے ہیں کہ آج کا مسلمان اندھے پیروکاروں کی طرح مغربی کلچر اور تعلیمات کی تقلید کرنے میں مصروف ہے آج مسلمان خود کو مغرب کا پیروکار کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے جبکہ اپنی مسلم شناکت ظاہر کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے لہٰذا ان کی مقدس کتاب قرآن کریم کے ساتھ جو بھی کر لو یہ اس پر کوئی احتجاج نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں نظرین گرامی جب اس امریکی شہری کے سامنے اس کے ملازم نے قرآن کریم کا نسخہ نظر آتش کیا تو وہ اپنے ملازم پر بگڑنے لگا اور ناراض ہو کر کہنے لگا کہ تُو احمق ہے میرا مقصد قرآن کے کتابی نسخے کو جلانا نہیں بلکہ اس کو مسلمانوں کی سینے سے جلانا ہے اور جلا کر اس دنیا سے مٹا دینا ہے معزز خواتینوں حضرات اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی توہین کرنے والوں کو کڑی وید سنائی ہے فرمان باری طالع ہے اور جب ہم کسی بستی کی بربادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس کی کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں پھر ان پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور پھر ہم ساری بستی کو تہو بالا کر دیتے ہیں معزز خواتینوں حضرات قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والوں کے احوال اور ان کے لیے اللہ رب العالمین کی وعد آپ کے سامنے اس ویڈیو کی صورت میں پیش کر دی گئی بے شک اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے اور وہی اس کی بے حرمتی کرنے والے ظالموں کے لیے کافی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچے دل سے اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے تاکہ روز حشر یہ قرآن ہماری سفارش کرے آمین یارب العالمین